دوستو اگر آپ بھی آئی پیل کو جنٹلمن کا خیل مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل 2022 میں سب ہی ٹیمیں شاندار پردرشن کر رہی ہیں جس میں راجستان کی ٹیم بھی شاندار پردرشن کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن لگاتار دو مقابلوں میں راجستان کی ٹیم کو ہارکاس سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد بھارتی دکھجو نے راجستان کے ساتھ ہوئے مقابلے میں بے ایمانی اور خراب امپارنگ کو لے کر حیران کر دینے والا بیان دے دیا ہے تو چلی دوستو آپ کو بتاتے ہیں آخر بھارتی دکھجو نے کیا کہا اپنے بیان میں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سنجو سیمسن اور شریع سیر میں سے بہتر بلے باز کون ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو آئی پیل دو ہزار بائس کا سہتالیسوہ مقابلہ دو خطرناک ٹیم کولکتا اور راجستان کے بیچ میں ہوا جس میں کولکتا نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا تھا اور راجستان کو بلے بازی کے لیے آمنترت کیا جس میں راجستان کی طرف سے کپتان سنجو سیمسن نے چوون رنوں کی کپتانی پاری کھلی اور اس کے علاوہ کسی بھی بلے باز کے دوارہ بہترین پردرشن دیکھنے کو ہمیں نہیں ملا جس کے کارڑ راجستان کی ٹیم جوئیس آئی پیل میں سب سے بہترین ٹیموں میں سے ایک ہے انہوں نے صرف ایک سو باون رن پر ہی پانچ وکٹ گما دیے تھے اور بیس اوبر میں سمان جنہ کے سکور خڑا کیا جس میں کولکتا کی طرف سے ٹیم سعودی نے دو انکول شیوام ماوی اور امیش یادوں نے ایک ایک وکٹ حاصل کیا جس کے بعد کولکتا کی ٹیم کی طرف سے ایک سو تیرپن رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے کے لیے بلے بازوں نے سنگھرش کیا اور شروعات خراب ہوئی جس کے بعد کپتان شریع سیر کی مہتوپون لیکن دھیمی چوتیس رنوں کی پاری اور نتیش رانہ کی اڑتالیس رن اور رینکو سنگھ کی شاندار بیالیس رنوں کی بلے بازی کے گارڑ کولکتا کی ٹیم نے پانچ گیند پہلے ہی مقابلے کو سات وکٹ سے جیت دیا تھا جس میں راجستان کی طرف سے ٹرین بولٹ اور پرسید کرشنا اور کلدیب سین نے ایک ایک وکٹ حاصل کیا لیکن مقابلے کو جیتا نہیں سکے جس کے بعد سنیل گوازکر نے کہا ہے کہ آئی پیل میں سب ہی بڑے بڑے اور دگج کھلاری دور دراج سے کھیلنے کے لیے آتے ہیں لیکن آئی پیل میں آنے کے بعد اگر وہ بہترین پردرشن کرنے کے بعد بھی اس کے جیت کے حق دار نہ بنے تو یہ شرمسار کر دیتا ہے اور ایسا ہی کچھ راجستان اور کولکاتا کے مقابلے میں ہوا اور اس مقابلے میں خراب امپائرنگ کے قارور راجستان کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ امپائرنگ سب سے زیادہ محتوپون حصہ کرکٹ کا ہے لیکن اگر امپائر ہی غلطی کرتے رہیں گے تو کرکٹ کا کچھ بھی محتوان نہیں رہے گا اور راجستان کے ساتھ بہت زیادہ بڑی بیمانی امپائروں نے کری ہے تو وہیں ویریندر ساواگ نے کہا ہے کہ امپائروں کے دوارہ برابر غلطی کیے جانا بہت بڑی چنتہ کا وشہ ہے کیونکہ ایپائر دنیا کی سر وسریشٹ کرکٹ لیگ ہے لیکن اس کرکٹ لیگ میں ہی اگر بہت ہی خراب امپائرنگ دیکھنے کو ملے گی تو پوری دنیا میں بھارت اور ایپائر کے چھوی کو نقصان پہنچے گا اور ایپائر میں اس مقابلے کے ساتھ ہی امپائروں کے ساری حدیں پار کر دی کیونکہ امپائروں کے دوارہ بہت زیادہ غلط فیصلے لیے جا رہے ہیں جس کے کارڑ کھلاڑیوں کا گصہ ہونا جائز ہے ساتھی ساتھ ٹیم کو بھی کافی نقصان ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سچین تندلکر نے کہا ہے کہ امپائروں کے دوارہ اس ایپیل میں بہت زیادہ غلطیاں دیکھی جا رہی ہیں اور جس پرکار سے امپائر بار بار دشاہین گیندنا ہوتے ہوئے بھی دشاہین قرار دے رہے تھے وہ واسطہوں میں ہی اور وشوسنی ہیں اس خراب امپائرنگ کے لیے بی سی سی آئی کو بہت ہی بڑا قدم اوشہ ہی اٹھانا چاہیے جس سے ایپیل اور بھارت کی چھوی کا بچاؤ کیا جا سکے تو دوستوں اس سے مقابلے کو راجستان کی ٹیم کس کارڑ سے ہاری ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو